بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام آج آپ کو ایک بہت اہم دعا سکھاؤں گا یہ دعا مجلس جب ختم کرتے ہیں اس وقت بھی پڑھتے ہیں خطبہ ختم کرتے ہیں اس وقت بھی پڑھتے ہیں اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں امام صاحب دعا مانگتے ہیں یا ہم بھی دعا مانگتے ہیں تو اکھر میں اس دعا کو پڑھتے ہیں اور یہ دعا سنیے اس دعا کو میں سکھاؤں گا اچھی طرح آپ سکرین پر تھوڑی دیر میں دیکھئے گا یہ دعا آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی اس کو دیکھ دیکھ کر آپ اچھی طرح سیکھ لیجئے گا پڑھنا سیکھ لیجئے گا اور اچھی طرح پڑھنا سیکھئے گا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی تو اب دیکھئے اسکرین پر آئیے میرے ساتھ اس دعا کو یاد کیجئے یہ تیسوے پارے میں سورہ صافات میں بالکل آخیر میں یہ تین آیتیں ہیں دیکھئے یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہاں تک یہ تین آیتیں ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تین آیتیں ہیں سورہ صافات کے بالکل آخیر میں پڑھئے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اس کو اسمیں ملا دیجئے سبحان سبحان ربک ربک ربل یہاں سے یہاں تک ملا دیجئے ربل عزت عزت عم 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 یصی یصی فون فونہ ہے فونہ لیکن جب سانس توڑتے ہیں تو پڑھتے ہیں فون اکھیل میں سکون آ دے گا جزم آ دے گا فون وس وس لامن لامن علل دیکھیں یہ آ فونہ ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ سکون آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ملا دیں گے لامن علل علل مر سلین 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 سلینہ ہے لیکن سانس توڑھیں گے تو ہو جائے گا سلین مین مین اب دیکھیں یہاں سے سبحان ربکا رب العزتی سلین سلین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ سلیفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حدیث شریف میں ہے کہ اس دعا کو مجلس کے ختم پر پڑھنا چاہیے اور آپ سنتے ہوں گے کہ امام صاحب یا دعا کرنے والے دعا ختم کرتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی سننے دیئے سبحان ربکا رب العزتی عمَّا يَصِفُون یہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے بارے میں اور پروردگار کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں ان تمام باتوں سے اللہ پاک ہے پروردگار پاک ہے وہ بڑی عظمت والا ہے بڑی عزت والا ہے وَسَلَامُونَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور تمام رسولوں پر پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے سلام ہو رسولوں پر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے جو تمام دنیا کا پوری دنیا کا سارے جہان کا پروردگار ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا ترجمہ کتنا بلند ہے کتنی عظیم باتیں کتنی بڑی باتیں اس میں کہی گئی ہیں اس لئے اس کو پڑھنے میں بہت سواب ہے اور بہت فائدہ ہے اس لئے کہ اس میں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ کی جو صفات ہیں وہ بہت ہی عظیم و شان ہیں کوئی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جب اس طرح کی باتیں کہی جائیں گی اور پڑھی جائیں گی تو اس کا سواب بہت زیادہ ہوگا اور بہت برکتیں نازر ہوں گی امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اگر آپ نئے ہیں اور کچھ سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنا سوال پیش کریں تاکہ اس کے مطابق جواب دیا جائے گا یا اور بھی اس میں کچھ کیا جائے گا